جی ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد اسمان علی سر فیسز افورڈ کر سکتے ہیں آپ جو بھاری بھاری سٹوڈنٹس سے چارج کی جارہی ہیں جتنی زیادہ ہو گئی اب تو ویسے بہت مشکل ہو گیا جب ہم یونیورسٹی میں آئے تھے تو بڑی مناثر فیسز تھی لیکن یہ ریسینٹ دو تین سالوں میں اتنی زیادہ فیسز انکریز کر گئی ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ سٹوڈی کو کیسے کنٹینیو کر سکے اس میں جو ہے وہ پھر میڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں اس میں تو بہت کم ہونی چاہیے فیسز وغیرہ لیکن اس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے آلہ حکام کو ہمیں بتایا ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے کہ ایک سال میں یہاں پر جو ہے وہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ فیسز میں اضافہ ہوئے کیا اتنا زیادہ اضافہ سٹوڈنٹس برداشت کر سکتے ہیں اس دور میں اس سے پھر ظاہری سی بات ہے آپ جو نوجوان طبقہ ہیں جنہوں نے کل کس ملک کو سنبھالنا ہے پھر ان کے لیے ظاہری سی بات ہے مایوسی کا باعث بنتا ہے وہ پھر بے روز دار ہوتا ہے جی بالکل ایسی ہی ابھی دیکھیں تو ریسنٹلی پاکستان میں کتنے بچے اب تک سکولوں سے باہر ہیں یونیورسٹی تک نہیں آسکتے اس کی یہی مین وجہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو لہذا چاہیے کہ فیسوں کو کم کیا جائے اور بنیادی سہول یہاں تھا ان کو محیہ کیا جائے اچھا اس سے پھر جو سٹوڈنٹس تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں مختلف حالات کی وجہ سے اس میں سے کچھ سٹوڈنٹس کچھ نوجوان جو ہے وہ پھر ملک چھوڑ دیتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں حالانکہ جب تک جو ہے وہ جو سرف انہوں نے پاکستان کے لیے کرنا تھا وہ وہ باہر کے ممالک میں جا کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تو اس سے بھی ملک جو ہے وہ پھر ظاہری سی بات ہے کون پھر نوجوان چلا جائے گا تو کون سنبھالے گا اس کی یہی مین وجہ نا ہے ادھر تو ایک عالی تلیم اچھی نہیں ہے اوپر سے فیسیز اتنی زیادہ ہیں اور دوسرے نمبر پر لوگ باہر جا رہے ہیں ریسنٹلی آپ دیکھنے ایک دو سال میں کتنی یوت ہماری چلی گئی ہے ینگ جنیریشن اس لیے جا رہی ہے کہ ادھر ان کو جو بنیادی سہولیات ہے وہ مہیاں ہوتی ہیں سرچلی بوٹریز اچھی ہوتی ہیں ان کی فیسیز نورمل ہوتی ہیں سکولرشپس ان کو دیا جاتے ہیں لیکن ادھر رہتے ہوئے ناممکن ہو رہی ہے بات ادھر رہتے ہوئے یہ چیزیں ناممکن ہو رہی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد موسا کون سی ڈگری کر رہے ہیں میں ایم ایس ای اگرانومی کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ کیا آج کی یہ مہنگی تعلیم جو ہے وہ میڈل کلاس خاندان اپنے بچے کو دلواز سکتا ہے میڈل کلاس جو ہے اس میں بھی تین کلاسز آتی ہیں لوور میڈل کلاس اینڈ ہائیر میڈل کلاس یہ ہائیر میڈل کلاس جو ہے اس کے لیے بھی ایمپوسیبل ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا تعلیم دے سکیں اپنے بچوں کو تو بہت مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے حالات میں کیونکہ فیسیز میں بہت زیادہ انکریز کر دیا ہے پاس ٹو ڈیئرز میں اچھا اس ادارے نے بیس پرسنٹ فیسیز بڑھائیں اس کے بعد اس نے سٹرائک کیا پھر کہا گیا کہ دس پرسنٹ کام کریں گے اس پر بھی کوئی ریسپونس نہیں آیا نہیں کوئی ریسپونس نہیں آیا صرف بچوں کو تسلیل ہی گئی تھی کہ آپ کو فیسیز ہم کام کریں گے لیکن کوئی کام نہیں کی گئی اسے تو پھر نوجوان طبقہ معیوس ہوتا ہے جب وہ اتنی مہنگی تعلیم کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا وہ اس کو جاری نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ تعلیم چھوڑنے اور بے روزگار ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پاسٹیر میں کتنے لوگ گئے ہیں کتنی یوٹ جو ہے آؤٹ آف کنٹری گئی ہیں میلینز کی تعداد میں گئی ہیں وہ اسی وجہ سے گئی کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو سکولرشپ دیا جا رہا ہے اچھے وہاں پہ ایجوکیشن ہے اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں سکولرشپ کے پاس یہی وجہ آج ان کے باس لوگ بہت جا رہے ہیں یہاں پہ کانٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے تو پھر پاکستان کی اکانومی پر بھی بہت زیادہ اثر مرتب ہوگا کہ وہ سکولرشپ جنہوں نے پاکستان کو سنبھالنا تھا وہی چلے جائیں گے پاکستان چھوڑ کریں بلکل ایسے ہی ہے ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی ہے بلکل سب جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں یہاں پہ رہ رہا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حمادر ایمان کیا نام ہے محمد حمادر ایمان یہ بتائیں کہ مہنگی تعلیم آج کا غریب افورڈ کر سکتا ہے ویسے میرے مطابق تو کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ خود کام کرے اور اپنی یعنی کے ڈوٹیز جس نے اتنا پڑھ لیا اس نے وہ کوئی اور یعنی کے اپنے سرپلاس ایسے کوئی سرویسز دے بشک سے ویٹر بن جائے کچھ بن جائے وہ کر سکتا ہے اور یہ ایسے نہیں ہے ایم پوسیبل نہیں ہے یہ پھر کیا وجہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ ہمیں اس معاملے میں مایوس نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فیسز باری باری ہیں ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس خود کام نہیں کرتے ہیں یہاں پہ چار پانچ گھنٹیں پڑھتے ہیں اور باقی جو ان کا ٹائم ایکسٹر ہے اس میں وہ کوئی ٹوشن پڑھیں کوئی کام کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ ٹوشن پڑھائیں یا دیگر ڈیوٹیز کریں تو اسے جو ہے وہ پھر ہمارا وہ جو سٹڈی پر دھیان ہے سٹڈی پر توجہ ہے وہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے چار پانچ گھنٹے کلاسز لینا پھر پانچ سات گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی دینا تو اسے پھر پڑھائی اور سی جی پی پر گریڈز پر اثر پڑھتے ہیں نہیں میرے میرے مطابق نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے پڑھائی ہے ٹوشن اور الحمدللہ اسے الٹا فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اور یہ بڑی اچھی چیز ہے آپ کرتے رہے ہیں یہ کرنی چاہیے اور اسے فائدہ ہوتا اور آپ کو زیادہ چیز سیکھنے کے موقع ملتا ہے باہر بھی آپ جاتے ہو تو یہی کام کرتے ہو چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی نا کہ سٹوڈنٹس وہ پرفارم کریں تو تب ان کے معاملات چل سکتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ ویسے اگر ہم ایک نارمل حالات میں دیکھیں تو کیا یونیورسٹریز کی جو فیسز ہیں سرکاری یونیورسٹریز کی جو فیسز ہیں یہ عام سٹوڈنٹس سفورڈ کر سکتا ہے عام 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 نہیں ہے جو یہاں پہ آیا ہے وہ گریڈوئیٹ ہے اور یا گریڈویشن کے لیے ہے وہ بندہ آیا ہے جس نے باروی اچھے نمبروں سے پاس کی بلکل وہ آتے تو زائر ٹیلنٹ ہے آتے تو عام عام ہم سب عام عام ہی ہیں نا ایسی ہی ہے نا تو وہ زائری سی بات ہے پھر وہ جو طبقہ ہے وہ تو پہ کرنے میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں جو غریب ہیں نہیں میرے خیال آج کل ایک کمورس کا دور ہے تو کوئی مشکلات نہیں ہے میرے مطابق کوئی مشکلات نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے کسور ہے ہاں یہ کسور کیونکہ ہم فیسیلٹیز آویل کر رہے ہیں اور ہمیں پیسے دینے چاہیے ہیں یہ یعنی کہ ہمیں غلط بھی نہیں ہے ہم اچھی ہسٹلز میں رہ رہے ہیں اچھی اکیپمنٹس ہمیں مل رہی ہیں اچھ انSTRومنٹس ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پیسے دینے چاہیے ہیں اور یہ میرے خیال ہے کم پیسے لے رہے ہیں ہم سے زیادہ لے آپ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں بلکک زیادہ لینے چاہیے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس سے بھی زیادہ چارج کیا جائے میرے لحاظ سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں کا جو ٹرینڈ ہے ہمارے پاکستان کا بالکل اپوزیٹ ہے فوراں کی نسبت جو ہے نا جیسے بھائی نے کہا کہ یہاں پہ لوگ خود کما جو ہے ان کر سکتے ہیں یہاں پہ ارنگ اپوچنیٹی ویسے نہیں ہے جیسے آؤٹ آف کنٹری ہے کیونکہ یہاں پہ پہ لوگوں کو ٹریٹی ویسے نہیں کیا جا سکتا جیسے آؤٹ آف کنٹری میں لوگوں کو عزت دی جاتی ہے یہاں پہ کوئی چھوٹی رینگ جیسے بھائی نے کا ویٹر وغیرہ کی جوب کرتا ہے ایون اگر کوئی ایک جہاں پہ پڑا لکھا جا رہا ہے سٹورنٹ میں جوب کرنے کے لیے تو اس کو اس طرح عزت ہی نہیں دی جاتی جیسے آؤٹ آف کنٹری عزت دی جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ کو ویٹر بن جائے لیکن معاشرے کی پھر تنگ نظری کو دے سر میں میں کہہ رہا ہوں کہ باہر جا کے ویٹر بنتے ہیں یہاں پہ آپ اندر اپنے ملک میں رہے کی ٹیوشنز پڑھاتے ہیں آپ اچھے اچھے آپ کو اپر چونٹیز سکول میں پڑھا سکتے ہیں آپ ایک گریجوئیٹ ہو آپ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں بھائی نے بات کی کہ باہر جا کے کام کرتے ہیں ویٹر کا لیکن ان کو اتنی ریسپیکٹ ملتی ہے اتنے ان کو چاردیز ملتے ہیں اچھی خاصے ملتے ہیں وہ سٹڈی پر بھی اپنا فوکس کرتے ہیں ادھر بندہ کیا کرے آٹھ سے پانیتہ کلاسز ہوتی ہیں اس کے بعد بندہ کیا کرے ریسپورنٹ میں جائے یا ٹویشن میں پڑھائے رہنسان اتنا مشکل ہو گیا ادھر ان کو افورڈ کرتے ہوں گے گھر والے ہمیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ بڑا مطلب تنگ دستی ہو گئی ایک طرح کی مطلب ایسے حالات کریں ان حالات میں جو ہے وہ چیزیں مزید جاری رکھنا کنٹینیو کرنا جو ہے وہ سٹڈی کے معاملات کو مشکل جی جی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور دیکھا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ اور مشکل ہو جائے گا جیسے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے نظرین ہمارے ساتھ یہاں پر جو سٹوڈنٹس تھے جن سے ہم نے بات کی اس میں سے مجورٹی جو سٹوڈنٹس ہے وہ یہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آئی ہے کہ اب کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا دور مزید مشکل ہوگا اور آج پانچ پرسنٹ کل جو ہے وہ سٹڈی کنٹینیو کرنا جو ہے وہ ٹین پرسنٹ آہ ٹف ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے نظرین مزید بھی جو یہاں پر یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے